عید الازحہ ظلحچ کے باروے یعنی آخری مہینے کے چاند کو دیکھ کر دسوے دن منائی جاتی ہے عید الازحہ کو بہت سے لک بقرائیت کے نام سے بھی جانتے ہیں عید الازحہ کو منانے والا طبقہ مسلمانوں کا ہوتا ہے کئی مسلمان بقرہ خرید وہ فروقت میں اس مہینے مصروف ہوتے ہیں کوئی دس ہزار کا بقرہ خریدتا ہے تو کوئی ایک لاکھ کا ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا میڈل کلاس پھر چاہے گریب ہر کوئی قربانی میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتا ہے اس دن مسجدتوں میں صبح عید کی نماز ادکی جاتی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیتا ہے نماز کے بعد بھیڑ یا بکرے کی قربانی دی جاتی ہے قربانی کا ماست یعنی گوشت تین حصوں میں باٹا جاتا ہے ایک حصہ گریبوں اور ضرورت مندوں کو باٹا جاتا ہے دوسرا رشتداروں اور دوستوں کو دیا جاتا ہے اور تیسرا پریوار کے لئے رکھا جاتا ہے عیدالہ اضحاء کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ پر بھروسے کی یاد میں منایا جاتا ہے اس دن اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا پالن کیا اور چہرے پر کسی بھی طرح کی چنتہ کے بینہ قربانی دینے کے لئے آگے بڑھ چلے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنے جان سے بھی پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی سے روکتے ہوئے انہیں ایک بھیڑ کی قربانی دینے کا حکم دیا جس کے بعد سے بکر یا بھیڑ کی قربانی دینے کا ریواز بن گیا جس کے بعد سے بکر یا بھیڑ کی قربانی دینے کا حکم دیا